بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ لوگوں کا ہوسٹ خالد بلا لگاری تو آپ لوگ امرا چینل دیکھ رہے ہیں اگری سلوشن کسان بھئیو آج جس طرح سے میں نے پہلی زمین کا بھی ذکر کیا تھا آپ کو بتایا تھا کہ اس کی کس طرح سے منیجمنٹ کرنی ہے اور اس کو کس طرح سے جو ہے نا بہتر کر سکتے ہیں کپاس کو اگر ناگے ہیں تو اگر یا کڑوا پانی ہے یا کڑوی زمین ہے یا اس پہ جو ہے ناگے زیادہ ہو گئے ہیں یا زمین تھوڑی سی خراب ہوگی یا پانی نہیں لگ سکا تو وہ آپ لوگ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دسکرپشن میں آپ کو مل جائے گی اگر کڑوا پانی ہے ناگے پور کرنے ہیں اور خات کونسی ڈالنی ہے یا کلر تھوڑی سی کلاتی زمین ہے تو اس کے بارے میں کیا کرنا ہے ابھی جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بلکل رقبہ جو ہے نارم ہے جس کو ہم عام زمین میں جو ہے نا عرف عام زبان میں ریتلا کہتے ہیں لیکن اتنا ریتلا بھی نہیں ہے اتنا سخت بھی نہیں ہے نارمل کنیشن ہے اور جو ہے نا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں بلکل لائنیں اس کی نظر آ رہی ہیں اور بڑی اچھی اس کی جو گروئنگ ہوئے بڑی اچھی ہوئی ہے اور انشاءاللہ جو ہے نا اس کے بیج بھی بڑا اچھا لگا ہوا ہے تو آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں اور اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اب اس کی رکمنڈیشن اس طرح سے اگر آپ لوگوں کا اسی طرح کا کوئی پلات ہے تو آپ اس کو اس طرح کریں کہ ایک تو آپ تقریباً ایک ہفتے کے اندر اس کو پانی لگاتے رہیں باوقت مناسب موسم کو دیکھتے ہوئے اور دوسرا اس پہ جو ہے نا دوسرے یا تیسرے پانی پہ جس طرح سے یہ نکلی ہوئی ہے تقریباً جب یہ تقریباً چار سے تین سے چار انچی ہو جائے تو آپ نے اس پہ نیٹرو فاس اور یوریا جو ہے نا بیس کلو یا پندرہ کلو آپ لوگ جو ہے نا ملا کے یعنی کہ اگر آپ بیس بیس کلو ملائیں گے تو چالیس کلو ہو جائے گا اگر پندرہ پندرہ کلو رگائیں گے تو تیس کلو ہو جائے گا آپ اس پہ جو ہے نا دے سکتے ہیں لیکن آپ یہ ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی آپ جو ہے نا کپاس کاش کریں تو اس میں یہ نہ سوچیں کہ بس ایک بری ایک بار ہم نے دے دی اور اگلے پانی پہ دے دی اب بس تین بوریاں ہو گئے ہیں تو اب ہمارے چھٹی ہو گئے نہیں ایسا بلکل نہیں ہے اس کو کپاس ایک لانگ ٹرم جو ہے نا چلتی ہے اور اس کو لانگ ٹرم ہی خوراک چاہیے ہوتی ہے اس کو آستیہ سے سلیپ در سلیپ آپ کو خوراک دیں گے تاکہ جو ہے نا آپ کی فصل سرشاب بھی رہے گی اور اس میں فروٹنگ بھی اچھی ہوگی اور اس میں کسی قسم کا یعنی کہ اس کا خوراک کی کمی کا ایلیمٹ نہیں ہوگا تو آپ لوگ کو یہ مقصود یہ بتانا اسی لیے تھا کہ آپ لوگ اگر اسی طرح سے زمین ہے تو آپ بجائے اس کو جو ہے نا ایک بار زیادہ خوراک دینے کی بجائے اس کو سلیپ در سلیپ دیں ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ ریتلی زمین ہے تو اس سے جو ہے نا زمین کے اندر جو خوراک ہے وہ لیکڈون ہو جاتی ہے کیونکہ وہ تلے چلے جاتی ہے اگر وہ تلے چلے جائے گی نیچے چلے جائے گی تو ذری سی بات ہے وہ پودے کو نہیں لگے گی تو اگر آپ سلیپ در سلیپ اس کو دیں گے تو ما شاء اللہ اس کی جو گروت ہوگی جو اس کی سٹیج در سٹیج جس طرح سے جائے گی تو اس میں بہتری آئے گی تو آپ جو ہے نا اس چیز کو لازمی فالو کرنا ہے اور کومنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتانا ہے کہ ہماری تجویج آپ لوگ کو کیسے لگی تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویلا کے ساتھ خالد بلا لگارے کو دیں اجازت اللہ حافظ